سرکار کریم نے برمایا ستانہ مری جنت میں کتنی بری ستانہ مری جنت میں ستانہ مری جنت میں بہت جائے ستانہ مری جنت میں بہت جائے اور میں آقا ہو بری آقا آپ tryna خوابت سے ہاں کامت گئے رہنا انہ ہلم Cartoon انہ آدم ہے یہ آقلا، میں نوشی جنت دیوں میں تک مری آپ نے ری ep Sony بجھنے کی طرف سے یہ نہیں بانت اس اگر بلا مون کجور ٹیڑی مدیدہ سلمان اپراہ شیر میں ایک بندے کے گھرے ہیں اجیر بھی بندے ہیں سب کجور ایک تیڑی اس کی کوئی یتیم بچے کے گھر میں یہ کوہاری شیر نہیں دیکھوا کیا ہے ایک غریب یتیم بچہ تھا اس کے گھر میں وہ کجور کا پھل چپا کے جاتاں گرتا وہ غریب گاہ وہ بندہ ہے میرے کجوراں تو کھانا ہے کجور میرے یہ چل میروں واپس کا مموچ اگلی پہ یہ بچے کے گڑھ لیں کیونکہ روئے تو یہ آکے حضور دی برگاہ بچے سرکار پاک میں کجوراں بلایا اور میں جنت میں کجور لے لے ہم سے یہ ہم کو دے دے بدبختی کوئی نہ منیا کوئی نہ منیا کوئی نہ واپس چلا گا عثمان بنی بیٹھے ہوئے اے جے اے جے گولاں بزور نے نہیں فرمایا عثمان بنی باپ بلکر اے سنو اے بچیو اے گلنات پرابو تمہاں بے ہو تمہاں بے ہو چاچی سنو جناب خود ہی اٹھے مرضی یار بھائی گئے عثمان بنی بڑھا ہاں کجور مینوں دے دے جنت تک سونا ہی سنو میں انکار کر گئے اور میں آیا میریا کجوراں نے سو کجور لے سو سندھی اس نے سو تو میں تھوڑیاں دیں دو سو کر رہے ہیں اس نے کہا دو سو چلو دری سو کر دیتے ہیں اس نے کہا تیس سو کچھ چار سو کر دیتے ہیں بزار کی جور کے جناں گل لے ہیں جور تیڑی یہ وہ سنجھے جس کے دل میں محبت ہوتا ہے یہ وہ جہاں نے اس کے دل میں عشق ہوتا ہے یہ اگر دنیا کے تلودھار ہوتے تو مانشوں نہ لٹھاتے صرف اپنے آقا کی برسی پڑھا کرتے ہیں اگر یہ دنیا کے خواہش مند ہوتے ایک ہزار کجور دیتی اور وہ کجور نہیں آگے حضور کی برگاہ میں ارد کی میرے آقا اگر راہ تو ہوتی تو میرا کلے جاؤ پھٹ جاتا ہوں میں لے آئے ہوں اب جسے چاہتے ہیں اسی آقا یہ سنجھے آپ سوارے غیر میں نے آسان طریقے سے چند آپ کی باتیں آپ کی ضد میں پیش کیے ہیں